سو ہی ہلو نمستر سکار رات 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 رام رام برنام انا اسلام ایکو میں ننمونی سے پیارے سی ویورس کی کیسے آپ سب ٹھیک ہو رہا آپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے کیسے آپ لوگ انہیں تو ٹھیک ہی تھا ابھیرہ ان لوگی لفشوری کے پیفرس پارٹ میں یہ مریم جو ہوتی ہے وہ ابھیرہ کو بولتی ہے کہ آپ تجھے کل پھر سا چلنا چاہیتا ہم نے بہت انجوائے کیا ابھیرہ اس بات پر بوتی تمہیں کیا بتا میں نے کتنا سارا انجوائے کیا تو وہ کہتے ہیں آج گھر پر کوئی ہے کہ کیسے انجوائے کر سکتا ہے وہ بہترم اکیلی ابھیرہ ہستے ہوئے کہتے ہیں کس نے بولا میں اکیلی تھی میرے پاس میری انوکی تھی مریم اس بات بوت لے کے تھوڑا ایسے چھوکڈ ہو جاتی اور وہ ایسے ابھیرہ کو گھونے لگتے اس سے پہلے وہ کچھ بولے تو ابھی پروفیسر آ جاتی اور وہ پڑھانا سٹارٹ کر دیتی اور مریم کچھ بھی نہیں بات کر پاتی ابھیرہ سے اس کے بعد یہ لوگ پس ایسے سٹیڈی کر رہے ہوتے ہیں اور سٹیڈی کر دے ٹائم ابھیرہ مند میں بس انوکی کے بارے میں سوچتی ہے کہ تھی پتہ نہیں میری جان اس ٹائم کیا کر رہی ہوگی پکا ابھی تک بستر میں لگی پڑی ہوگی اٹھ بے جائے نا پھر بھی فریشنی ہوتی تو سمجھ نہیں آتا ہے کہ کولیچ والے کتنی اچھی ہیں اور چھوٹیوں پر چھوٹی اور ایک ہمارے دے کو چھوٹی دینے کا نام نہیں لیتے تو ابھیرہ سے سوچ رہی ہوتی ہے کہ تبھی مریم سے کہتی کہ تیرا دھیان کا ہے تو ابھیرہ ہوتی کہیں نہیں بک پہ تو میرا دھیان ہے تو مریم کہتی ہے کہ اچھا ہم سب اگلے پندے پر پہنچ گئے تو ابھی ادھر ہی بیٹھا ہے آگے پلٹ نہ پیچھو تو ابھیرہ کہتی ہے تو ابھیرہ جائے پھر فوکس کے ساتھ سٹیڑی کرنے لگتی ہے اور ایسے ایک دو الیکشن کے بھی چاہتے ہیں اور فائنلی جہاں وہ بریک ٹائم آتی ہے جیسے بریک ٹائم آتی ہے ابھیرہ بہت خوش ہو جاتی ہے اور مریم تو ابھیرہ سے بھی زیادہ خوش ہوتی ہے ابھیرہ کہتی ہے یار تھا ہنگو اور بریک ٹائم آگیا پتہ کبھلا مجھے سوسو آیا تو میں کب سے روک کر رہا تھا میں فنش رکے آتی ہوں مریم ہوتی چلو ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ آتی ہوں ابھیرہ ہستے ہوئے کہتی ہے اچھا جی کمپنی دینے آئے گی کیا سوپی تو جاں کلیٹن پر میرا ویٹ کن میں آ رہی ہوں تو مریم ہوتی چلو ٹھیک ہے تو مریم جائے وہ کیلٹین پر جاتی ہے وہ ابھیرہ کا ویٹ کر رہی ہوتی ہے ابھیرہ تو نہیں آتی لیکن وہاں پر آ جاتی ہے خوشی جیسے مریم خوشی کو دیکھتے ہیں تو ایک دم دیکھ کے بس کھڑی ہو جاتی ہے کہتی خوشی تھی آو بیٹھو تو خوشی ہستے ہوئے بیٹھ جاتی ہے کہتی کیا خوشی جی خوشی جی لگا رکھا ہے تو کہتی آپ نے بولا ریسپیک دینا تو میں ریسپیک دے رہی ہوں خوشی بہتی ہاں تو ساتھ آپ ہی لگا لوں خوشی کے آگے کھتا سندھ لگے گا تو وہ ہستے ہوئے کہتی نہیں مجھے نہیں پسند میں بس ٹھیک ہے تو وہ کہتی کیوں مجھے آپ ہی بولنے میں تمہیں پروبلم کیوں ہوتی ہے مانا میں تمہارے ہی سگی آپ ہی نہیں ہوں پر بند سکتی ہو اگر تم چاہو تو I mean you can call me آپ ہی تو مریم کہتی یار بولا نا I'm not interested I mean مجھے ضرورت نہیں ہے کسی آپ ہی ہو آپ ہی کی ابھیرا کے آپ ہی ہو بس اس کی بن کرو میری فرینڈ بن کرو مجھے اتنی چاہیے تو اس بات پر خوشی کہتی ٹھیک ہے جس تمہاری مرضی اچھا میں کچھ کھانے کے لیے لن جا رہا ہوں مریم کہتی نہیں میں ابھیرا کے ویٹ کر رہی ہوں خوشی پتی ہے وہ ہے کہاں ایسے تو کیتی واشروم گئی ہے پتہ نہیں کب آئے گی خوشی پتی پھر نہیں آنے والی وہ مجھے پتہ ہے وہ کھو گئی ہوگی آج کل ایسے ہی گرتی ہے واشروم میں جا گی نا گھنٹا بھی تا دی پتہ نہیں وہاں جا گی کرتی کیا ہے تو ایسے بول کے خوشی جو ہے وہ کہ ٹیم میں کچھ لینے کے لیے چلی جاتی ہے اور وہاں امیرہ جائے وہ چپکے سے موبائل لنکا لیے تھی اور یہاں ہمیں بہت چلتا ہے کہ وہ چپکے چپکے موبائل ساتھ لائی تھی سب کی نظر سے بچا کے اور واشروم میں بیٹھ کے وہ نوکی کو ٹیکس کر رہی ہوتی نوکی کو کچھ ایسے میسیج آتا ہے وہ بھی ایک دوئی شوک بجھا دی ہے کہتی آپ نے تو بولا تھا کہ آپ پولی جا رہی ہو تو وہ تھی ہاں تو میں پولی جا رہی ہوں تو وہ تھی لکھیں یہ موبائل تو وہ کہتی کیا ہو گیا میں ساتھ نہیں لائسکتی انوکی بہت محسا کرتے کہ آپ کی قلد میں موبائل لائی نہیں ہے میرہ بہت تھی ارے تو آپ سے بات کرنے کے لئے میں موبائل لائی ہوں وہ پر ساں مجھے ڈانڈ رہے پہتے کتب بڑا رسک اٹھایا میں نے انوکی بہت تھی ارے اس لئے تو ڈانڈ رہو اتنا رسک اٹھانے کے کیا ساتھ تھی ابھی رہی بہت تھی ارے خارج بہت میں بھٹایا میں م earning انوکی بہت سلگ مخطبexisting ammit انوکی بیدAny مجھے کہتی مجھے کہ ڈانڈ رہے ارے سامل سے کتوں وہ اس لئے کہ انڈ رومانٹک کے زیادہ کہ میں اس لئے تو رومانٹک انو کی ہستے کہتے ہیں ہا ہا in your dreams you are not romantic بیبی I am romantic اب ہیرا ہم in your dreams رومانٹک تو میں ہوں انو کی ہوتی اچھا جی تو آپ رومانٹک ہو تو پروب کر کے دیکھاؤں اب ہیرا ہیلو مجھے پتہ ہے آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں پر میں آپ کی باتوں میں نہیں ہوں گی مجھے پتہ ہے نا میں رومانٹک ہوں تو مطلب میں رومانٹک ہوں اب بائی تو ہیرا گول گٹ کر دیتی جاتی ہے ہیرا موبائل چھپا دی اور باہر آتی ہے دیکھتی ہے کہ کس نے دیکھا تو نہیں کوئی تھا تو نہیں وہاں پس کی بات ہیلوش کرتے پر کینٹین چلے جاتی ہے جب وہ کینٹین پچھا کے دیکھتی ہے تو کہ مریم اکیلی بیٹی ہے تو اس کے پاس جا کے بیٹی ہے کہتی 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 کیا کرے وہ کچھ اور نہیں کیا تم نے ایسی بیٹیوں کچھ لے لیتی کھائی لیتی تو کہتی مجھے کیا بتا تھا کہ تم واشروم سونے کے لیے چاہتی پھر بیٹی کیا مطلب میں سونے کے لیے نہیں کیتی کہتی تم نے اتنا ٹائم کی لگا دیا تمہاری وجہ سے میں بکھی رہوں گی دیکھو دیکھ ٹائم بھی آور ہونے والا ہے تو پھر بیٹی آرے سوڑی سوڑی میں ابھی کچھ کھانے کے لیے لیے لکھتی بس دو منٹ دے دو تو ایسے بول کے توریت بھاگتی اور کچھ کھانے کے لیے لے کے آتی ہے اور مریم جائے وہ بس سامنے والی ٹیبل کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے ابھی رگتی یو خیلو اپنا کھانا کھانا یہ طرف کیوں دیکھ رہی ہو تو مریم کہتی نہیں کچھ نہیں تو مریم کھانے کھانے لگتی لگ مریم کا پورا دھیان تو سیف و سیف خوشی بہوتا ہے خوشی اپنے فرنس کے ساتھ بیٹھے ہوتی اور ہس کے بہت ساری باتیں کر رہی ہوتی اور خوشی کی وہ سمائل اس کے وہ کھلے ہوئے بال اس کے وہ ساری ادائیں وہ سب مریم وہ بال کر رہی ہوتی مریم تو بس خوشی کو ہی دیکھ رہی ہوتی اور سیزکھاں میری پا رہی ہوتی ابھی رب ہوتی ہے کہ یار تمہیں ہو کیا یار وہاں دیکھ کیا رہی ہو ہے کیا جیسے بول کی پیچھے کی طرف کی شگہ کر رہی ہے کہ یہ کوئی تو نہیں ہے وہاں پہ کسی دیکھ رہی ہو تمہیں کہتی نہیں کچھ نہیں میں کسی کو بھی نہیں دیکھ رہی تب ہی بریگ پاپو کرو جاتی ہے ابھی رب تھی لو جی اور گی ہوگی اگر تمہیں پھلاک کھا لیں بہت لوگ آتی ہے میں کلاس میں جا رہی ہوتی ہے بھارا فنش ہو جائے تو آ رہی ہے تب تک میں میم کو ہنڈل کروں کہ یہ ختم کر کہ آنا بوکی مت رہنا تو میریم توٹی مریم کھڑی اتیار و آہ پاکٹشان شرکتی ہے مریم زندگی خوش شرکتی ہے مریم شرکتی ہے مریم شرکتی ہے مریم کے اپنے باکٹشان شرکتی ہے مریم شرکتی ہے بس ساری علاہ دیتی ہے ہاں میں کہ میں ٹھیک ہوں اور خوشی کہتی ہے چلو میں تمہیں کلاس تک چھوڑ دیتی ہوں تو اسی بولن کہ مریم کا ہاتھ پکڑ گے سے اٹھاتی ہے اور اس کے ساتھ چلتے ہو اسے کلاس تک چھوڑ دیتی ہے اور کتھل لو جی تو ماری کلاس بھی آگئی اب تم چلو میں اپنی کلاس میں جاتی ہوں تو مریم کہتی ایک سکنڈ رکھو مجھے کچھ کہنا تھا تو خوشی کہتی ہاں چلتی بولو کلاس کا ٹائم ہو گیا ہے مریم کہتی ہے آم 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 مجھے کلاس سے ڈھوپ کرنے کے لئے لئے بائی تو ایسی بولن کہ مریم کلاس میں چل جاتی ہے اور خوشی جائے وہ اپنے کلاس میں چل جاتی ہے اب مریم بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اس کے فیس پر تو بڑی سی سمائل ہوتی ہے اور ابھیرا یہ نوٹ کرتے ہوئے کہتی ہے کہ تمہارے فیس پر یہ کیا چل رہا ہے آج کل ہاں عجیب سی رونا کیا ہے تمہارے فیس پر اپنے شائن کر رہی ہو کچھ تو بات ہے مجھے نہیں بتاؤ گی تو مریم ہزتے بھی کہتی نہیں آنا ایسی تو کوئی بات نہیں ہے ابھیرا پاکتی مجھ سے چھپاؤ گی پوڑو لہا کیا بات ہے مریم بہتی ہے actually I think I think I'm falling in love ابھیرا پاکتی ہے کہ تمہیں رکھتا زول سے چلا دیتی ہے اور جب ارام پنکلی تھی وہ بھی سن دیتی ہے بہار سے سیدھا کلاس میں آ جاتی ہے کہ تھی کون چلایا ہے اور پروفیسر بھی بہت غصہ ہوتی ہے اور وہ دونوں کو کھڑا کر دیتی ہے ابھیرہ کو بھی اور مریم کو بھی ابھیرہ اور مریم دونوں مجھے وہ سوری کرتی ہے پولوجائز کرتی ہے پر پرنسپل کو بہت غصہ آ جاتا ہے کیونکہ تھی کوئی منس نہیں ہے پروفیسر پڑھا رہی ہے ہم تم دونوں کی باتیں قتم نہیں ہوتی یہ تو وہ تو انہیں کہاں سے بہار نکال لیتے ہیں بہار آنے کے بعد مریم ایک تم چپ چاپ کھڑی ہوتی ہے اور ابھیرہ ہوتی ہے چھپ کیوں کھڑی ہے اب تو بول کسے پیار کرتی ہے اب تم نے مجھے پتایا کیوں نہیں مریم ہوتی کہ کیا میں پیار کرتی ہوں اور جیسے وہ ایسے گھول دیا تو بیجے سے کشی آ جاتے ہوگی تم پیار کرتی ہوگی لیکن کسے تو مریم چھپو جاتی ہے ابھیرہ ہوتی ہے یہ تو اس نے ابھی تک مجھے بھی نہیں بتایا بتاؤنا مریم تم کسے پیار کرتی ہو ابھی خوش گئی تھی ایک سگن پہلے مجھے بتایا تم دونوں کلاس سے باہر کیا کر رہے ہو تم دونوں کلتا ہے لیکچر ہو رہے ہیں ابھیرہ ہوتی وہ اس لئے کہ ہم دونوں پنشمنٹ میں ہیں تو خوش گئی بھوتی what ابھیرہ تم کیا کر رہی ہو یار تمہیں پتا ہے نا اگر میں نے تمہارے گھر میں یہ سب بات بول دی تو تمہارا کیا ہونے والا ہے ابھیرہ ہوتی پلیز 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 آپ ممہ پاپا کو کچھ نہیں بولو گے ابھیرہ ہوتی ہوتی سٹوپڈ نے دیورنگ لیکچر مجھے بتا دیا کہ کسی سے پیار کرتی ہے تو میرا میرے میرے ایکشن ایسا تھا کہ میں کنٹرول نہیں کر پائی اور بہت ہونچا چلا دیا جسا جیسا میں پنشمنٹ پلیز 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 آپ کسی کو مت بتانا تو خوشی ہے سے مریم کی طرف بلٹ دیا کہ تم نے بتایا نہیں کہ تم کسی سے پیار کرتی ہو I guess ہم فرینڈز ہیں اور تم مجھ سے اپنی باتیں شیئر کر سکتی ہو تو مریم کہتے ہیں کہ نہیں وہ ایکشنی ایکشنی خوشی باتی ایکشنی یہ وہ کیا ہوتا ہے بولو نا تم تم کس سے پیار کرتی ہو تو مریم کہتے ہیں I'm not sure بھائی تو مریم کہتے ہیں ایکشنوال جگہ پر چلی جاتی ہے اور وہاں جا کے اچھے سے اپنا فیس واش کرتی ہیں کہتے ہیں شیٹ 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 how stupid I am میں کیسے بیروں کو بتا سکتی ہوں کہ موسیقی پہن سے پیار کرتی ہوں موسیقی پہن سے پیار کرتی ہے موسیقی پہنے میں نے کیوں بولا شیٹ آہ میرا دماغ خان خانس جنے کیا تھا کیا کیا کر دیا میں نے شیٹ 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 خوشی پتہ نہیں میرے بار میں کیا سوچے ہی آہ آہ ممہ یہ میں نے کیا کر دیا تو ایسے ہی میں اپنے آپ پہ چلا رہی ہوتی ہے کوک آس رہی ہوتی ہے اور تبھی باوہ شمی خوشی آ جاتی ہے وہ مریم کی طرف دیکھتے ہیں کچھ نہیں بولتی وہ پسند ہے چل جاتی ہے ٹوالیٹ کرتی ہے پھر ہینڈ بوش چپ کر رہے ہوتی ہے تو وہ مریم کی طرف دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہاری امہر نہیں ہے پیار پیار کے پڑھائی پہ دھیان دو تو ایسے بول کی باہر چل جاتی ہے اور مریم جو اس کے بعد اپنا سر جیسے دیوار میں مارتی ہے شیٹ بہت بڑی سٹوپیڈ ہوں یہ میں نے کیا کیا میں اسے چلانے لگتی ہے اور وہاں عبیرہ بہت خوش ہوتی ہے مریم کو لے کے اور وہ سوچنے لگ جاتی ہے کہ میں گھر کب جاؤں گی میں بس جلدی سے جانا چاہتی ہوں اور انوکی کو بتانا چاہتی ہوں کہ میری دوست بھی پیار میں پڑ گئی اب جب کہ مریم کو پیار ہو گیا ہے کسی انسان چاہے تو وہ میری فیلنگ سمجھے گی آئی کس ہم میں اسے بتا سکتی ہوں چونکہ میں دوست بھی پیار کرتی ہوں میں بھی وہ سمجھے اور میں بھی نہ سمجھے شیخ میں کیا کروں مریم کو بتانا چاہے انوکی کے بعد میں اور انوکی نے بھولا دا کہ ہمیں ہمارے باہر میں کسی کو نہیں بتانا چاہے میں کیا کروں بر انوکی نے تو اپنی فرنس کو بتایا تو میں کیوں نہیں بتا سکتے پر میری فرنس آئی سمجھیں گی بھی تو نہیں یار انٹینٹس مزے کیا ہوتے سمجھ جاتا ہے وہاں پہ سب چلتا ہے پہ پاکستان میں بلکل نہیں چلتا کیا گروہ کس کو بتاؤں نہیں نہیں ابھیرہ بلکل نہیں تو اتنی بڑی سٹوپیٹ نہیں ہے تو اپنا یہ سیکریٹ کسی کو نہیں بتا سکتی ہے سیکریٹ بس دے رہا اور انوکھی کی بیش رہے گا سمجھی آہ ریلاکس اچھوکے اچھوکے ابھیرہ تو یہ کر سکتے ہیں تو نہیں بتائے گی کسی کو بھی اپنے اور انوکھی کے بارے میں تو ابھیرہ ایسے خود کو ہی سمجھا رہی ہوتی ہے اور تب ہی مریم جاہاں وہ بھی وہاں پہ آ جاتی ہے اور ابھیرہ کہتے تھائنگور تو آگئی ابھیرہ وہ پروفیسر کلاس چھوڑ کے جانے والی تھی اگر وہ دیکھ لیتی نا تو کلاس کے بعد نہیں ہے پنشمنٹ تنہیں پوری نہیں کی تو اور پنشمنٹ ملتی ہمیں تو مریم کچھ نہیں بولتی ہے بس چپ چاپ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے بعد وہ پروفیسر کلیفچر ختم ہو جاتا ہے وہ چلی جاتے ہیں اس کے بعد مریم کہتے ہیں کہ چلو کلاس میں چلتے ہیں دونوں کلاس میں آ جاتے ہیں ابھیرہ مریم سے بات کرنے لگتی اب نام تو بتا کون ہے وہ لکھی گئے مریم کچھ نہیں بولتی ابھیرہ کہتی کیا ہوا تو کچھ بولی گی مریم کہتی میں سیف مزاق کر رہی تھی اور تُنے میرے مزاق کو اتنا سیرسلی لے لیا مجھے پتہ نہیں تھا ابھیرہ مریم کہتی یہ طرح مزاق تھا تو پاگل ہے کیا کیا کرتی ہے مجھے تری بات کبھی سمجھ نہیں آتی بند تو گرے تاں گھلا دبا دو مریم کہتی ہاں دبا دے مجھے پتہ میں بہت بڑے سٹوپیڈر میں اسی لائک ہوں ابھیرہ پتی ہی تجھے ہوا کیا ہے تو اتی پریشان ساؤنڈ کیوں کر رہی ہے آلوکی پتی ہاں میں ہوں پریشان تو کیا کر لے گی تو ابھیرہ پتی اچھا ریلیکس پہلے بتا ہوا کیا ہے تجھے ہوتا کیا ساؤنڈ کیوں کر رہی ہے ابھیرہ پتی اچھا رہا ہاں میں نہیں کرتی ہوں کسی سے پیار تو پلیس اپنی بہن کو یہ بات بولیں گی کہ میں کسی سے پیار نہیں کرتی اور میں سنگل ہوں کہ ابھیرہ پتی اچھا رہا ہوں اس سے کیا ہو جائے گا خوشی ہمیں جان کے کیا کریں گے ابھیرہ پتی اچھا رہا ہوں تو بھی نا سلچھوٹ وہ تجھے کچھ نہیں بولیں گی اگر میں نے ایسا بولواتا تو تو میری جان لے لیتی پر میری جگہ نہیں ہے تو وہ تجھے کچھ نہیں بولیں گی آفٹرال وہ جس فرینڈ ہے تیری آپ بھی توڑی ہے جو ترک گلہ دبا دے گی تو مریم کہتی تو نہیں صحیح کہ تو اس کے بعد پھر سے پروفیسر آ جاتا ہے اور ان کی سٹڈی سٹارٹ ہو جاتی ہے جیسے تیسے لیکچرز بیٹھتے جاتے ہیں مریم کا کچھ پر کنٹرول نہیں ہوتا اس کا من کرتا ہے کہ وہ خوشی سے بات کریں اسے ایکسپلین کریں پر حمد بھی نہیں ہو رہی ہوتی اور چھوٹی ٹائم بھی ہو جاتے ہیں اس کے بعد یہ دونوں جائے ہیں وہ مین گیٹ کی طرف زیادہ ہیں اور پیچھے سے خوشی جائے ہیں وہ پارکنگ سے اپنی سکوٹی بھی نکال کے لے کے آتی ہیں اور وہ بھی رکھتے ہیں چلو میں تمہیں ڈروپ کر دیتی ہو اور وہ ایک بار بھی مریم کی طرف نہیں دیکھتی مریم کو دھوڑا ویڈ لگتا ہے مریم آگے آتی ہے بات کرنے کے لیے لیکن خوشی کہتی ہے کہ چلی ہے ابھیرہ ابھیرہ دراند سکوٹی پر بیٹھتی ہے گیتی ہاں بھائی مریم تو مریم اسے بھائی کر دیتی ہے اس کے بعد ابھیرہ جائے وہ اپنے آپی کے ساتھ سکوٹی پر جب بیٹھے ہوتے تو اس کے آپی کہتی ہے کہ تمہارا تو کوئی سین نہیں چل رہا نا دیکھو اگر کچھ ہے تو مجھے بتا دو ابھیرہ ہستے میں گیتی کیا یار آپی میں کوئی لڑکا نہیں ہے نہ ہی کبھی کوئی آئے گا تو ٹھے لیلیکس اور مجھے پتہ ہے مجھے سٹیڈی پر فوکس کرنا ہے ان سب چیزوں سے دور رہنا ہے تو اس کے آپی کہتی تم اتنی سمائدار ہو تو اپنی دوست کو کیوں نہیں سمجھا اسے بولن سب چیزوں سے دور رہی اس کے پڑھائی کی عمر ہے تاکہ پیار بیٹھ کرنے کی اور بوائی فرنڈ کی تو بلکل نہیں تو ابھیرہ ہستے میں کہتی اپی اس کا کوئی بوائی فرنڈ نہیں ہے وہ سنگل ہے اور کسی سے پیار بھی نہیں کرتی وہ تو سب ایک پرینک کر رہی تھی میرے ساتھ اور میں نے اس کو پرینک کو اتلا سیری سے لے لیا تو اس کے آپی پر بیٹھ لگاتی ہے کیا سچ میں اس کے لیٹ میں کوئی نہیں ہے تو ابھیرہ کیتی ہاں اس نے مجھے خود بولا کہ اسے مجھے پرینک کر رہی تھی میرے ریاکشن جانے کے لیے اور میں ابھیرہ بہت بڑی سٹوپیر ہوں تو اس کے آپی پر کہتی ہم پھر ٹھیک ہے تو اس کے آپی پر سکوٹی چلاتی اور ابھیرہ کو گھر ڈروپ کرتی ابھیرہ بہتی کیا کر رہے ہو اندر کیوں نہیں آ رہے آپ تو اس کے آپی پر کہتی نہیں میں بس گھر جلتی تمہیں تو پتہ ہے ممہ بہت پریشان ہو جاتی ہے ابھیرہ بہتی ہاں ہاں جاؤ جا کھونا بھوائی تو بہلن سے پٹائی بھی بہت اچھے سے کرتی ہے تو خوشی ہستے پر کہتی چلو ٹھیک ہے بائک میں چلتی ہوں تو خوشی جائے وہ چلی جاتی ہے اور ابھیرہ گھر آ جاتی ہے ابھیرہ کی ممہ کہتی کہ تم ٹائم سے پہلی گھر آگئی ابھیرہ کیتی ہاں کیونکہ مجھے خوشی آپی نے ڈروپ چو کیا تو ابھیرہ کیتی وہٹ خوشی کا آیا اسے اندر کیوں نہیں لے کے آئے تو تو ابھیرہ کیا جلدی جانا تھا تو اس لیے وہ اندر نہیں گئے تو اس کی ممہ کیتی خوشی کی تو رکھو میں ابھی کال کرتی تو وہ کال کرتی ہے بہت ڈارڈ لگاتی ہے کہ یہ کیا حرکت ہوتی ہے کہ دروازے سے باہر سے چلی گئی پیٹا تمہارا گھر ہے تو مندر کیوں نہیں آئی واپس آو جہاں بھی بس تورا سکوٹی گماؤ اور واپس آو یوٹر لے کے تو خوشی کہتی ہے مامی میں آتی ہوں تو وہ گھر آ جاتی ہے اور ابھیرہ ہستے ہو گئی جس موہ سے گئی تھی اسی موہ سے واپس لکھتا ہے کیا بات ہے خوشی تھی چپ کر کے بات تو نہیں بتایا ہوگا کیا زورتی مامی کو بتانے کی مجھے کام تھا یار کچھ سبھی ابھیرہ کی ماما آ جاتی ہے وہ خوشی کو ملتی ہے اور اسے بہت شکایت بھی کرتی ہے کہ آج کے بعد تمہیں ایسی حرکت کری بیٹا تو بہت بڑا ہوگا تو خوشی بہت سوریوں گیرے کرتی ہے مامی کو مناتی ہے اور پھر یہ لوگ اکٹھے بیٹھ کے لنجھ کرتی ہے لنجھ کرتے ہے ٹائم ابھیرہ جائے وہ انوکی کے بارے میں سوشی ہوتی ہے اور ساتھ ہنیچی سے انوکی کو ٹیکس بھی کر رہی ہوتی ہے انوکی ہستے میں میسیج کا ریپلائی کرتی ہے اور کیا دیا کہ چپ چاپنا اپنا کھانا کھاؤ میری جانوں ورنہ آپ کی ممبر آپ کی پٹائی کر دیں گی تو انوکی تھی ہاں 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 میری ممبر میری پٹائی نہیں کرتی ویسے بھی ہمیں بڑی ہو گئی ہوں تو انوکی ہوتی ٹھیک ہے تو میں اپنی جان کی پٹائی کر دوں گی کیا خیال ہے ابھیرہ باتی اچھا تو مجھ پہ ہاتھ اٹھاؤں گی تو باتی ہاں کیوں نہیں اٹھا سکتی ابھیرہ باتی ہاتھ اٹھا کے تو دکھاؤ پھر بتاؤں گی اچھا میں پہ لنجھ کر لوں پھر بات کرتی ہوں بریک کے بعد پھر بتاؤں گی تو ایسے بھول کے وہ موائل یہ رکھ دیتی اور سب کے ساتھ بیٹھ کے لنجھ کر رہی ہوتی ہے باتیں وغیرہ کر رہی ہوتی ہے اور اس کے بعد خوشی کہتی ہے کہ ہم میں چلتے ہوں تو مام کی تھی ارے بیٹھو بیٹا کچھ میٹھا لاتی ہوں ہاں پھر جانا میٹھا کھا کے جانا ایسے بھول کے وہ کھانے میں میٹھا لے کے آتی ہیں یہ لوگ میٹھا وغیرہ کچھ کپ شپ کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیوں آج بس خوشی کو گھر جانے کی جلدی ہوتی ہے اور وہ اس کے بعد سب کو بائی بھولتی ہے اور اپنے گھر کے لیے نکلتی ہے گھر آتی ہے تو بہت تک گئی تھی آگے چپ چپ لیٹھ جاتی ہے اس کا کچھ کرنے کا من بھی نہیں کر رہا ہوتا اور وہ سوچنے لگ جاتی ہے آج کولیج میں جن کچھ بھی ہوا کیا تھی آہ میرا سر چاہ بھی پیلی پھر بھی پین ہو رہا ہے اور تب ہی رون میں خوشی کی مما آجیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ بیٹا ہے تم جتاں لیٹیوں آئے کہاں رہ گئی تھی دو خوشی اپنی مما کو حق کر دیا کہتے تھا کہتے تھا اس کی مما کی تھی اس لیے خوشی کیتے میری اتنی پھرواہ کرنے لیے تو اس کے مما کی تھی یہ کیا بات ہوتی ہے تمہاری ماں وہ خورس مجھے تمہاری پھرواہ ہے خوشی ہوتی ہے مجھے اچھا لگتا ہے جب ہمیں ہی پہواہ کرتی اور پہنے کی طرح مجھے ڈانٹی نہیں ہو تو اس کی مما کی تھی سوڑے بٹا مجھے پتا ہے میں نے تم پہ بہت گلت کیا تمہارے سال پر تمہیں تو بتایا تمہارے پاپا اور میری ریلیشن تب ٹھیک نہیں جائے رہے تھے تو خوشی اپنی مما سے رہے سارے باتیں کرتی ہے وہاں بیرا جو ہے وہ روم کو اچھے سے لوگ کرتی ہے وہ ماسک پہنتی ہے اور بس بیٹ پہ بیٹھ جاتی ہے اور کہتی ہم تو میں کروں گی میری جان کو ویڈیو کال ایسے بھول کے وہ نوکھی کو ویڈیو کال کرتی ہے نوکھی بھی ترنت ویڈیو کال اٹھا لیتی ہے وہ بھی ریڈی بیٹھے ہوتی ہے اس کے بعد یہ دونوں بات کر رہے ہوتی ہے بیرا کہتی آپ کو کیسے پتا ہے کہ میں آپ کو ویڈیو کال ہی کروں گی اور نوکھی باتی مجھے پتا ہے جیسے میں تو اڑپ رہی ہوں آپ کو دیکھنے کے لیے ویڈیو کال ہی تو اڑپ رہی ہوں مجھے دیکھنے کے لیے ہے نا تو وہ ہستے میں کہتی ہاں بیار یہ پردہ ہٹ آ دو یہ ماسک اتار دو پلیز تنوکھی ہو دی پہلے آپ اتار رہا بیرا کہتی ہاں ہر بار کی زیت آج آپ اتار دو نوکھی صاف منہ کر دیتی بیرا کہتی ہم دونے نہیں اتاریں گے مجھے پتا ہے آپ بھی بہت زیت دیتی اور میں بھی بہت زیت ہوں پہلے تو آپ ہی اتار ہوگی اگر آپ کی باتی ایسا کبھی کچھ نہیں ہوگا پہلے تم اتار گی پھر میں مطلب ہم ساری زندگی ایسے رہنے والے ہیں ایک دیسی کا چہرہ دیکھیں بغیر اگر آپ کی باتی شپ شپ بولو ایسا نہیں ہوگا اگر آپ کی باتی ایک اور چیز کرنی ہے اس کے بعد سب فائنل پہلے میں پہلے میں پہنچوں گی دوبائی پھر آپ آنا تو بیرا ہستے بگتی اچھا چلو ٹھیک ہے جب آپ دوبائی میں لینڈ کر جاؤ مجھے وہاں سے کال کر جائے میں تب گھر سے نکلوں گی تو انہوں کی زور سے ہسنے لگ جاتے ہیں اس کے بعد یہ دونوں ایسی پی آئی پی آئی میٹی میٹی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں اور انہوں کی بولتے ہیں ویسے آج میں نے تمہیں بہت میس کیا اور تمہاری کسیز کو بھی ابھی رو باتی کہ کس کونسی کس انہوں کی ہاں بھائی مجھے پتہ ہے you are so unromantic ابھی رو باتی اچھا جا کے مس روز کی فین سے پوچھنا انہوں کی پتی ہلو مس روز ہوتی ہوگی رومانٹک وہ رومانٹک بھی سنگ کرتی ہوگی پر میری جانو بہت unromantic ہے ابھی رو باتی آہا یہ بات ہے انہوں کی باتی ہنچی میری جان یہی بات ہے ابھی باتی چلو ہم unromantic ہی اب جو بھی ہیں بھئی آپ کے ہی انہوں کی ہسنے رکھ جاتی ہے اس کے عدد میرا انہوں کی کیا تھی اچھا سنو آج مجھے اپنی آہا سنگ سنا دو بڑا من کر رہا سنگ سننے کا انہوں کی باتی آپ سنا دو ابھی رب انہوں کی یہ صحیح ہے پوری دنیا کو سنگ سنا سنا تھی پر اپنی جان کو سنا تھی پرو باتی ہی ابھی من نہیں بات میں سنا دیں گی انہوں کی بہت زد کرتی تو مانتے ہوئے اسے ایک رومانٹک سنگ سنا تھی انہوں کی آنکھ ہم آنکھ دار گئے اور اس کے بعد انہوں اسے کو ایسے ہی دیکھتے رہتے ہیں کافی ٹائم بیل جائے ابھی انہوں کی اسے اسے کو دیکھتے رہتے ہیں اور دیکھتے ہی انہوں کی باتی کہ اسے کیوں دیکھتے ہو انہوں کی سنا رہے اسے دونوں ہستے میں پیاری بات کرنے لگتے ہیں ابھی رب ہوتی ہے کہ چان میں رہ سکتے ہوں ابھی نہیں سکتی ابھی رب ہم ایک کیوں نہیں ہو جائیں انہ کی مطلب ابھی رب مطلب جلدی کرو جسے ہم جلدی مل پائیں ہم ہستے و بابا میں ٹائے تو کر کتنے ڈیز اور رب میں بھی ون ویگ رب بات تائیں گوڑ ون منت نہیں بول دیا آپ نے دنوں کہ آرہ بابا ریلیکس اتتا ٹائم نہیں لگے گا رب رب اتتا ٹائم آپ کو دینے بھی نہیں والی دنوں کہ آپ بھی مجھ سے ملنا چاہتے ہو میں دوسر چاہتے مجھے سیم چاہتے ہوں پر میں خود بہت رہنے رکھ رہی مجھ آپ کو حق کرنا ہے اتتی دور مجھے سی بھگ کرنے کے لئے ہوگی اتتی ہاں تو مجھے سی بھگ کرنے کے لئے مجھے کچھ اور بھی چاہیے ہوگا اتتا مطلب میرا مطلب سمجھ چاہو کیا سمجھ چاہو کیا بولنا چاہ رہی ساف سا بول مجھے سمجھ نہیں آرہ اتتی سمجھ دار بنی پھرتی ہو اور یہ سمجھ نہیں آرہی سچ میں نہیں آرہی سمجھ کیا بھو رہی مطلب جب ہم ایک قصے کے پاس ہوں گے ہم صرف ہم ہم کھوڑی کریں گے I mean ہم کھوڑا اور زیادہ کھوڑی اور ساتھ میں بس ٹوپی رو کہ مجھے آگے کچھ نہیں جانا میرا مرتب تک ساتھ میں ٹائم سپین کریں گے تو ایسے بول کیا ستو میں کیا نے کیا سوچا میرے کچھ نہیں سوچا میرے درڈی مائن کچھ تو سوچائے مجھے مجھے میرے ساتھ کچھ نہیں کیا ایسا کچھ نہیں سوچا میرا ہس بھی ہوتی تھوڑا شرما بھی نروس بھی ہوتی اہا شرما ہے پھول اگر نہیں کیا تو کسی کھانے میں کیا پروبلم ہے پروبلم ہے مممہ کہتے کہ کسی کی قسم نہیں کھاتے ممم یہ بولو نا کہ مممہ کہتے کہ کسی کی جھوٹی قسم نہیں کہتے اگر بھی پروبلم 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 کیا کیا میرے ساتھ کتنی ریزو کو لوٹا ہے اگر اگر کیا یہ کچھ نہیں بھائی میں بھائی رکھ رکھ اگر بھائی میرا سالہ ٹائم تو آپ کے لئے ہوگا جب ہم ساتھ ہوں گے مجھ آپ کو سپیشل دینا ہے پر کیا سمجھ سے بار ہے پہلے میں سوچ رہی تھی آپ کو موبائل گفت کر پر بھی سچا میڈم کو موبائل میں کچھ خاص انٹرسٹ ہے نہیں ہے نا ادھر 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 بھائی بھائی میڈم کے پاس دو ادھر موبائل دے ایک میڈم نے اپنے دیانی دیتی بھی اب رہ بھائی تو کیا دوں ایک وچ مجھے کچھ دینے کی زیادی اور بیسے گھڑی دینے سے اچھا مجھے اپنا ٹائم دو نا اہ یہ لڑکی مجھے پاغل کرنے والی اوکے ٹھیک ہے میں آپ سے کچھ پوچھ نہیں والی اور مجھے کچھ نہیں بھولو نا اب رہ بھولو ٹھیک ہے تو مجھے اپنی ایک چیز دینا کیا ایک چیز اور وہ کیا اب ہم دونوں اپنے گھر کو جانے لگیں گے تب بتاؤ گی تو بھولا سیڈ بھول 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 بتاؤ نا کیا چاہی ہوگا آپ کو مجھ سے اب رہ آپ کی کوئی ایسی شرٹ جسے آپ بہت زیادہ پہنتی ہو یا کوئی بھی شرٹ نہیں کوئی سٹولر بھی ہو سکتا کچھ بھی ہو سکتا جو آپ سب سے زیادہ یوز کرتی ہو جو آپ کے قریب زیادہ رہو بس وہ چیز چاہی انہوں کی بات ہوتی ہے کیونکہ سپیشل چیز رومانٹک باتیں بھی کر سکتی ہو میرا پوٹی واٹ میرا پوٹی پولا تھا میرا پوٹی پولا ٹھیک 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 پس تھوڑی سی ہو میرا پوٹی ہاں تھوڑی سی بس نو گی ہاں تھوڑی میرا پوٹی کون چیز یسی لڑکی ہوگی گلپرن کو 1,000 ڈیسکی ہوگا ہون بھی ایسا ہی ہستے میں گھنٹوں بس پیاری پیاری باتیں کرتے رہتے ہیں اور وہاں دوسری طرف بری ہے بہت ستیل خوشی کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہوگی کہ پتہ نہیں آبیرہ نے خوشی کو بتایا ہوگا کہ نہیں مجھے خوشی سے بات کرنے ہوگی کلیر کرنے ہوگا پتہ نہیں وہ میرے بار میں کیا سوچ رہی ہوگی کہ یہ نہ سمجھے کہ میں وہ ڈیسپوٹ آئی پلٹ کیوں چلوٹ کو پیچھے پاغل رہتی ہے پلیز میرے بار میں کوئی غلط رائے نہ بنائے پلیز اللہ چک پلیز 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 میری ہلپ کرو نا آئی وانٹ ٹوٹ آئی پر کیسے تو ایسے سوچنے لگتی ہے اسے کچھ سمجھ نہیں آتا وہ کیا کرے اور کیا تھی ہے کہ بس بہت ہو گیا تھوڑی سی امت کر ایک کول ہی تو کرنی ہے کول پر بات کر لیتا ہے ایسے وہ لیکن وہ خوشی کو کول ہی کر دیتی ہے خوشی جائے وہ اسی ٹائم سو رہی تھی اور جیسے کول آتی ہے تو ہشی اٹھتی ہے وہ نیند میں ہوتی ہے کہتے ہیلو کیا ہے یار کیوں رات میں کول یار کی ڈسٹرپ کرتے ہو سوتے نہیں ہو کیا تم لوگ ہیلو کون ہو یار بولو تو صحیح تو ایک دم مریم چھوپ ہو چاہتی ہے کہتے شیٹ یار یہ تو سو رہی تھی میں نے اس کے نیند خراب کر دی باپے باپے تو وہ بڑھگے گی مجھ پہ خوشی کہتے کیا پکواز ہے یار موں میں دعیز مارکی ہے کیا بولنا نہیں ہوتا کول کر کے سو چاہتے ہو کیا حد ہے یار میں نیند بھی خراب کر دی تو خوشی ایسے بول کے موبائل سائیڈ پہ رکھتی ہے اور بس سو چاہتی ہے مریم کہتے ہی شیٹ 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 مریم یہ کیا کر دیا پہلی ہی پتہ نہیں وہ میرے بان میں کیا سوچ دیتی اور اب جو میرے حرکت کی اس کے بعد میں تو میرا چہرہ بھی نہیں دیکھے گی آہا ہم سو سٹوپیڈ شیٹ تو مریم ایسے بول کے بس پیل دو رہیتی ہے اور اپنے فیس پر لکھ لیتی ہے ہم کہتے ہیں آہ ماما مان دو کرائے مان دو کریم نو 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 میں نے کیا کر دیا تو مریم بہت زیادہ پینک کرنی لگتی ہے اور وہاں خوشی آرام سے سو جاتی ہے اور یہاں ابھیرہ انددالو کی آل لائف بس ایک دوسرے میں لگی رہتے ہیں ابھیرہ دھوڑا پڑھائی پہ دھیان دینا کم کر دیتی ہے کیونکہ وہ بس ہر ٹائم انوکی سے بات کرتی رہتی ہے اور ایسی بات کرتے کرتے بس سو جاتی ہے ارلی مورننگ میں عبیرہ کی مماوں سے اٹھاتی ہے اور ریڈیو نے قبول دیتی ہے عبیرہ ممال چارج پہ لگاتی ہے اس کے آنکھوں میں بہت نید تھی کیونکہ وہ رات بھر بس انوکی سے باتیں ہی کر رہی تھی وہ اٹھتی ہے اور بہت مشکل سے فریش ہوتی ہے عوض کرتی ہے نماز پڑھتی ہے اور نماز پڑھنے کے بعد پھر اسے سو جاتی ہے کیونکہ اس کے آنکھ کھل نہیں دیتی عبیرہ کی ممہ جو ہے وہ عبیرہ کو آز لگاتی ہے کہ عبیرہ بیٹا بریفاس بن گیا ہے جلدی نیچے ہے تمہاری بس چھوٹ جائے گی کوئی جواب نہ آنے پہ عبیرہ کی ممہ اوپر چاہتی ہے اسے دیکھنے کے لیے آکے دیکھتے ہیں کہ عبیرہ ابھی تک سو رہی ہے تو وہ بہت چلاتی ہے کہتی اٹھو تمہاری بس چھوٹ جائے گی تم کتنا سو رہی ہے اٹھو تمہیں ہوا کیا ہے پہلے دن تک کبھی نہیں سو تھی عبیرہ اٹھتی ہے اس کے آنکھیں ایک دم رہد رہد ہوتے اس کے ممہ جاتے تم رات بر سو ہی نہیں کیا تمہاری آنکھیں دیکھو کیسے سوجی پڑی ہے تو عبیرہ صاف انکار کر دیتی ہے کہتی نہیں ممہ میں تو سو گئی تھی اس کے ممہ جاتے ساف دیکھ رہے ہیں جھوٹ تو بولو ہی مت ساری رات کیا کر رہی تھی بتاؤ مجھے کہ سارا تم موبائل یوز کر رہی تھی عبیرہ مجھے نو ممہ میرے پاس تو موبائل ہے نہیں دیکھو وہ تو ادھر چارجر پر ہے میں اس کے ممہ موبائل اٹھا دی ہے دیکھتے کہ موبائل کی بیٹری جائے وہ بہت ہی کم ہے وہ کہتے ہیں کہ بیٹری بہت کم ہے تم نے سارا رات موبائل یوز کیا تب ہی تم سو نہیں بھائی بولو مجھے عبیرہ مجھے نو ممہ وہ ایکشلی میرا ٹیسٹ آر میں سارا جا کے پڑھائی کر رہی تھی that's why میں سو نہیں پائی میں ہم ریلی سوری ممہ آپ نہیں بولا تھا نا کہ پڑھائی کرنی ہے تو بس میں پڑھائی کر رہی تھی ہم سو رہی نیکس ٹیم ایسا نہیں ہوگا میں جلدی سو جاؤں گی تو اس کی ممہ ممہ کی تھی یہ لاسٹ وارنگ ہے تمہیں اگر نیکس ٹیم ایسا کچھ ہوا تو میں تمہیں تمہارا موبائل لے لوں گے کہ میں پتہ ہے میں یہ کر سکتی ہوں تو وہ ایسے بولتی ہے چلا کے وہاں سے چلی جاتی ہے ممہ رو باتی ہے شیٹ تو اس کی ممہ آواز لگاتی ہے دو منٹ کے پہلے تم مجھے نیچے میں لو ٹیول پر سمجھی ممہ رو باتی ہے ہاں ممہ I'm coming ممہ رو باتی ہے جلدی سے رہی ہوتی ہے گرتے پڑتے اور آج وہ موبائل بھی ساتھی لے کے جاتی کیونکہ وہ ممہ کی وارنگ سے بہت زیادہ ڈر گئی تھی اور وہ کال بھی کٹ کر کے جاتی ہے کیونکہ اسے لگا تھا کہیں اس کی ممہ اس کا موبائل نہ چیک کرے اور وہ ہر اوکی کو ٹیکس کرتی ہے اور اپنے ہر اوکی کے سارے میسیجز وغیرہ سب ڈلیٹ کر دیتی ہے اور موبائل جائے وہ سامنے ہی رکھ کے جاتی ہے اور میسیج کر کے جاتی ہے کہ جب تک میرا میسیج نہ ہے خود سے کوئی میسیج مجھ کرنا پلیز میری ممہ میں موبائل چیک کر سکتی ہے تو وہ سب اپنی طرف سے کلیر کر کے گئی تھی اور ریلیکس ہوکے کالیج آ دیا آج وہ بہت ہی لیٹ ہو جاتی ہے اور فرس لیکچر اس کا میس ہو جاتا ہے اور پرنسپل کے پسیدہ روم میں اسے لے جایا جاتا ہے کیونکہ وہ بہت لیٹ تھی پرنسپل میں ہم اسے بہت ڈار دیا کہتے ہیں کہ تمہیں ایک اور نہار سٹوڈنٹ ہو تمہیں بہت اچھی پوزیشن لی تھی اپنے سکول میں لیکن اب تم کالیج میں جو کر رہی ہو وہ بیہوئر اچھا نہیں ہے میں نے بہت سے سٹوڈنٹس کو دیکھا ہے جو پہلے تو پوزیشن ہولڈر ہوتے ہیں پرنسپل میں آتے ہیں ان کو پنک لنچ جاتے ہیں اور وہ ایک دم نالائک بن جاتے ہیں میں نے چاہتے ہیں کہ تم ان میں سے بنو تمہارے ماما کو میں اچھے سے جانتی ہوں مجھے فورس مت کرو کہ میں انہیں تمہاری کمپلین کروں ابھیرہ بہت اپولوجائز کرتے ہیں بہت بار سوری بولتے ہیں کہ میں میری موم کو انبول نہ کرو میں روز ٹائم پہ آتی ہوں بس آج ہی میری بس چھوٹ گئی تھی میں اب کبھی لیٹ نہیں آنگی پرنسپل میں ہم کہتی اسی فلیر ہونے کی بات دیا ابھیرہ ہوتی پرنسپل میں ہم ایسی ابھیرہ کیا ٹیسٹ کی ریپورٹ اس کے سامنے رکھتے ہوئی تھی یہ دکھ اپنا ریزلٹ دیکھو تم نے ہر ٹیسٹ میں سپس پاسنگ مارکس لیا ہے تم جیسی بریلینٹ سٹوڈنٹ اگر ایسا سکور کرے گی تو ہم پاکی سٹوڈنٹ سے کیا امید رکھیں گے تو ابھیرہ کو تو خود اپنے ریزلٹ پہ یقینی آتا ہے وہ اپنا ریزلٹ کارڈ اٹھاتی ہے اور ایک دم پریشان ہو جاتی ہے میں تھوڑا ڈسٹریک ہو گئی تھی کچھ پریشانی تھی میں بیمار پڑ گئی تھی تو میں سٹڈی نہیں کر بارتی پر نیکس ٹیم ایسا نہیں ہوگا میں بہت اچھے سٹڈی کروں گی تو میں ہم کہتی ہے کہ ٹھیک ہے اب سے تم لوگ کے ویسے بھی ٹیسٹ سٹارٹ ہونے والے اگر ان ٹیسٹ میں تم نے اچھا سکور نہیں کیا تو مجھے تمہارے پیرنس کو یہاں بھولانا ہوگا ابھیرہ ایک دم پریشان ہوتی ہے تو کچھ بول دی نہیں ابھیرہ ایک دم پریشان ہوتی ہے ابھیرہ بھولو ابھیرہ بھولتی ہے کہ بریک میں بتاؤں گی ابھیرہ مجھے پڑھائی کرنی ہے ابھیرہ جائے وہ پڑھائی کرنے کے سیرے اسے جاتی ہے فل فوکس کے ساتھ سٹیڈی کرنے لگتی ہے اور بریک ٹائم میں مریم اسے پھر سے پوچھتی ہے کہ تمہیں ہوا کیا ہے تو ابھیرہ اسے سب کچھ بتا دیتی ہے جو جو پرنسپل میم نے اسے بولا تو مریم کہتے ہیں کہ پرنسپل میم نے ٹھیک بولا تم پڑھائی پر آج کل بالکل دھیان ہی دیتی ہے ایک بات میں نے بھی نوٹ کیا ہے تمہیں پڑھائی پر فوکس کرنا ہوگا ابھیرہ تم تو ایسی نہیں ہو تم تو ڈوپر ہونا تو تمہیں کیا ہوتا جا رہے ہیں کیا کچھ ہے جو تم ان سے چھپا رہی ہو اگر کچھ پرویلم ہے تو تمہیں ایسا شیئر کر سکتی ہو ابھیرہ گیتی نہیں ہے ایسا کچھ نہیں ہے اس جس کہ میں تھوڑا بیمار تھی تو تو بریکم کہتی ہے ایلو تم بیمار تھی پر اب تم بالکل ٹھیک ہوتے تمہیں فوکس کرنا چاہیے ابھیرہ وہ تھی ہے میں سٹوری پر فوکس کروں گی اور تبھی سامنے سے خوشی آ رہی ہوتی ہے اپنی فرنس کے ساتھ اپنی رہ گیتی پریز ایک ریکویسٹ ہے آپ کو اس بارے میں مت بتانا ہوگی تو مریم ہوتی ٹھیک ہے تو مریم پیچھا پلٹتی ہے وہ دیکھتی ہے خوشی آ رہی ہے تو خوشی ایسے ہی مریم کی طرف دیکھتی ہے پھر اپنی فرنس کے ساتھ جا کے بیٹھ جاتی ہے ان کے ساتھ کھانا وغیرہ کھاتی ہے مستی وغیرہ کرتی ہے اور جیسے لیکچر کی گھنٹی بچتی ہے سب اپنی کلاس میں جا رہے ہوتے ہیں اور مریم جاہے وہ بھی اپنی کلاس میں جا رہے ہوتے ہیں تبھی خوشی اسے آباز لگاتی ہے کہ مریم ٹھہرو ذرا تو اگنم سے وہ ٹھہر جاتی ہے ہاں اپنے مجھروں کا خوشی بہتی ہے اور مریم کس کا نام ہے یہاں پہ تو خوشی ایسے بھول کہ مریم کے پاس آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے مجھے رات کو کول گیا تھا مریم ہوتی نہیں وہ شاید گلتی سے لگیا تھا ایم سو سوری ای نو آپ سو رہی تھی میں نے ڈسٹرپ کیا ایم دیلی سو رہی تو ایسے بھول کے بھاگتے ہوئے اپنی کلاس میں چلی جاتی ہے خوشی کیتی ہے اسے کیا ہوگی اتنا ویر بیو کیوں کر رہی ہے تو خوشی بھول اس کے بعد اپنی کلاس میں چلی جاتی ہے مریم تو بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے کہ وہ کیا کرے ایک تو پہلے ہی خوشی اس کے بعد میں پتہ نہیں کیا سو چاہی تھی اوپر سے اس نے رات کو کول کر کس کے نیند خواب کر دی اب تو خوشی اس سے بہت اپسٹ ہو جائے گی اب بہت زیادہ نروس بھی فیل کر رہی ہوتی ہے خوشی کے سامنے جانے سے بھی مریم کو ڈر لگ رہتا ہے وہاں ابھیرا وہ تو اپنی پریشان ہی وہ ہوتی ہے پرنسپل میم کی باتیں اوپر سے اس کی موم کی باتیں ساری باتیں ابھیرا کو بہت زیادہ پریشان کر رہی ہوتی ہے ابھیرا انوکی کے بارے میں اس خوشی ہوتی ہے اور اپنی سٹڈی کو لے کے بھی پریشان ہوتی ہے کہتا ہے کہ میں انوکی کے بغیر نہیں رہ سکتی اس سے بات نہ کروں تو میرا من بھی نہیں لگتا لیکن اگر سٹڈی نہیں کروں گی تو میں فیل بھی ہو جاؤں گی میں کیا کروں کچھ تو کرنا ہوگا میں کس طرح یہ ساری چیزیں مینیج کروں میں پیار کو بھی اور ساتھ سٹڈی کو بھی پہلے زیادہ دن تو میرے کولیج میں ہی بیچ جاتا ہے پیچھے تھوڑا سا ٹائم بچتا ہے وہ بھی انوکی کو نہیں دوں گی تو بھیرا ہمارا تیلیشن سٹرونگ کیسے ہوگا تو بھیرا بس یہی سب سیجن سوچ رہی ہوتی ہے بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اگر ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا جل سے ویڈیو کو لائک کرتا تو کومنٹ کرتا شیئر کرتا اور چینل کر لو جل سے سبسکرائب بھائی بھائی